بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے فیملی ٹرائل کے حوالے سے جو فیملی مقدمات ہیں فیملی کیسز ہیں فیملی دعواجات ہیں ان کا کیا طریقے کار ہے اور مکمل کیس کا کیا طریقے کار عدالت کون سے سٹیپس افتیار کرتی ہے اور اس ٹرائل کے جو فیملی مقدمہ ہے اس کا جو ٹرائل ہے اس کے جو کیس کا ایک طریقے کار ہے دعوے کی دائرگی سے لے کر اپیل تک ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ فیملی دعواجات میں کون کون سے جو دعواجات ہیں وہ آتے ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس ایک تو سیکشن فائل فیملی کورٹ ایکٹ 1964 اور اس کے ساتھ جو شیڈول ہے فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے لازٹ پر شیڈول دیا گیا ان شیڈول کے مدابک فیملی کورٹ میں دعوی دائر ہو سکتا ہے دعوی تنسیخ انکار دیزولوسن اور میریج کا ہو سکتا ہے دوسر کے بعد ہو سکتا ہے خرچہ نانو نفکہ مینٹینس کا ہو سکتا ہے حاک مہر کے حوالے سے ہو سکتا ہے ڈاور کے حوالے سے سامان جیس کے حوالے سے ہو سکتا ہے تقزیب نکاح جیکٹیٹیشن آف میریج کے حوالے سے ہو سکتا ہے بچوں کی کسٹڈی ان کی حضانت ان کی حوالگی کے حوالے سے ہو سکتا ہے بچوں کے گارڈین کے میٹرز کے حوالے سے ہو سکتا ہے بچوں کی ملاقات کے حوالے سے دعویٰ جات ہو سکتے ہیں اپلیکیشن سمام پر دے جا سکتے ہیں ان کے ملقات کے شوڈول کے حوالے سے ہو سکتے ہیں اور بیوی کی جو ذاتی جاد ہے پرسنل بلونگنگز آف وائف اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے اور نکاح نامے سے کوئی بھی ایسا میٹر جو نکاح نامے سے نکل رہا ہے یا جس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے نکاح نامے کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے جو بھی دعویٰ ہوسن کے کولمز کے حوالے سے جو بھی نکاح نامے کے مطالق کوئی بھی میٹر ہو وہ فیملی کورٹ میں جو آئیلی عدالت ہے اس میں وہ دعویٰ دائر کیا جا سکتے ہیں اب سب سے پہلے دعویٰ کی دائرگی دعویٰ کی جو دائرگی ہے وہ سیکشن سیمن فیملی کورٹ سیکٹ انیس سو چونسٹھ کے مطابق دائر کی جاتی ہے کیونکہ سی پی سی جو ہے کوڈ آف سیول پروسیجر وہ اپلیکیبل نہیں ہوتی فیملی کیسز کا جو ایک مکمل طریقے کا رہے ہیں یہ سی پی سی سے ہٹ کے ہے یہ دوسرے سیول دعویٰ جات جو ہیں ان سے ہٹ کے ہے اب سیکشن سیمن کے تحت دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اور سیکشن انیس کے مطابق فیملی دعویٰ جات میں پندرہ روپے کا کورٹ فیس لگا جاتا ہے سیکشن سیمن کے مطابق فیملی دعویٰ جات کے ساتھ ایک فیملی دعویٰ ہو گیا دعویٰ میں جو مکمل پارٹیز کے نام وغیرہ ہار چیز آپ کے فیکس آف کیسز بھی ہوں گے ہار چیز ہوگی اس کے ساتھ شیڈول گواہان فرد نصار فرد پتہ کے لسٹ آف ڈاکومنٹس اور لسٹ آف ریلانسٹ ڈاکومنٹس وہ آپ نے ساتھ میں لگانے ہوتے ہیں اور ڈاکومنٹس ایک کے کوپی بھی ساتھ میں لگانے ہوتی ہے یعنی کہ سیکشن سیمن کو جب آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیس ریکوائرمنٹس اور فیملی سوٹس کیا ہیں وہ کیسے فائل کیا جاتا ہے اور یہ سینئر سیول کورٹ میں ہی فائل کیا جاتا ہے جس کے پاس فیملی کورٹ کے جس کو اختیارات دیا جاتے ہیں اب چونکہ پاکستان میں ایک طریقہ کار تھوڑا سا مختلف کیا جاتا ہے کہ ایک سینئر سیول فیملی ڈوین بنا دیا ہے اور ایک سینئر سیول سیول ڈوین بنا دیا ہے اور ایک سینئر سیول کرنیل ڈوین بنا دیا گیا ہے تو جو فیملی کیسز ہیں یہ سینئر سیول جد فیملی ڈیوین کے پاس فائل کیا جاتے ہیں اب جیسے ہی دعویٰ دائر ہوا دعویٰ میں دوسری پارٹی کو طلب کیا جاتا ہے اور فیملی کیس میں بیعق وقت اسی دن یہ جو طلبی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکشن آٹ کے مطابق دفعہ آٹ فیملی کوٹ ایکٹ انیس سو چونسٹ اس کے جو سیکشن ایٹ ہے دفعہ آٹ ہے اس کے مطابق جو مدلہ ہے جو دفعہ آٹ ہے اس کی طلبی ہوگی اور سیم دی اسی دن ہی اخبار اشتیار کا آرڈر ہو جائے گا یعنی سامن نوٹس اسی دن ان کی طلبی کا بھی آرڈر ہوگو ان کے جاری کرنے کا بھی آرڈر ہوگو اور اخبار اشتیار کا بھی اسی دن آرڈر جاری ہو اگر آپ کے ہاں اخبار اشتیار کا اس کے بعد آرڈر جاری ہوتا تو آپ سیکشن ایٹ کو پڑھیں وہاں پر لکھا ہے کہ بیعق وقت اور شیل کا وارڈ ہے منڈیٹلی پرویین ہے کوٹ پر لازم ہے کہ بیعق وقت اخبار اشتیار کا انہوں نے آرڈر کرنا ہے اب نوٹس سمن کاجرہ ہو گیا اخبار اشتیار کا آرڈر ہو گیا اخبار اشتیار بھی ہم نے کروا دیا اس کے بعد اب اگر مدلعہ آ جاتا ہے اگر مدلعہ آ جاتا ہے تو سیکشن نائن کے مطابق وہ جواب دعویٰ داخل کرے گا اور جواب دعویٰ کی بھی وہی ریکوائرمنٹس ہیں جو ایک دعویٰ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ہیں لسٹ آف ویٹنس بھی داخل کرنی ہے لسٹ آف ڈاکومنٹس بھی داخل کرنی ہے وہ ساری چیزیں سیکشن نائن کو جاب آپ پڑھیں گے تو یہ جواب دعویٰ سے ڈیل کرتا ہے اب جواب دعویٰ آ گیا اگر مدلعہ حاضر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جو اگلی ڈیٹ پر اخبار اشتیار بھی آ جاتا ہے نوٹس سمن کی وہ ایک رسید بھی سمنٹ کروا دی جاتی ہے عدالت جو ہے وہ دعویٰ کو ایکس پارٹی کر دیتی ہے دعویٰ یک طرفہ کر دیتی ہے یک طرفہ پرسیڈ کر دیتی ہے اگر یک طرفہ پرسیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے اب سیکشن نائن سیکشن نو سب سیکشن فائی سکس اینڈ سیمن یہ تھری سب سیکشن ہیں سیکشن نائن ان میں ایکس پارٹی کے حوالے سے بتایا گیا پھر آپ نے اسی کورٹ میں ایکس پارٹی کی جو منسوخی اپلیکیشن ہے وہ دائر کرنی ہوتی ہے اور فردد وہ اپلیکیشن منظور ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سیکشن نائن کی پروسیڈنگ کے آپ نے جواب دعویٰ داخل کرنا ہے اب جواب دعویٰ داخل ہو گیا جواب دعویٰ داخل ہونے کے بعد کورٹ کا جو فرسٹ سٹیپ ہے دونوں پارٹیز کو کٹھے بلا کر سنتی ہے ان میں مسالت کی کاروائی کرتی ہے جس کا ذکر سیکشن ٹین سیکشن ٹین میں ہے پری ٹرائل پروسیڈنگز پری ٹرائل ریکونسیلیشن پروسیڈنگز کے نام سے سیکشن ٹین فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اس میں عدالت کیا کرتی ہے کہ دونوں فریقین کو بلاتی ہے ان میں ایک اپنی اٹیپٹ کرتی ہے کوشن کرتی ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان معاملات پیچپ ہو جائیں معاملات سولہ صفائی اگر ہو سکتی ہے تو ٹھیک عدر نہیں ہوتی تو عدالت سیکشن ٹین اے کی کاروائی کرتی ہے جہاں پر خرچہ نانونفکہ کے حوالے سے ہو اگر بچے ہوں تو ان کے انٹیرم مینٹیننس کے حوالے سے یہاں پر بات کرتی ہے مسال نکام ہوگی اب عدالت نے سیکشن ٹین اے فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے تیعت انہوں نے بچوں کا اور بیوی کا انہوں نے بوری خرچہ لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ انٹیرم مینٹیننس لگانا ہوتا ہے اب انٹیرم مینٹیننس لگانے کے بعد اگلی ڈیٹ ڈال دی جاتی ہے کہ انٹیرم مینٹیننس پے کریں اور مدعیہ کو اڈریکشن دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی شہادت پیش کرنی ہے ٹھیک ہے اب اگلی ڈیٹ پر اگر تو مدل ہے بچوں کا خرچہ جمع کروا دیتا ہے تو پھر ریویڈنس ہوگی اگر وہ خرچہ جمع نہیں کرواتا تو سیکشن ٹین اے کے تیعت کیس کو اس بیس پر اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کو ڈیگری کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ خرچہ جمع کرواتا ہے یا خرچے کے معاملات نہیں تو پھر اگر مسالت نکام ہو جاتی ہے مسالت نکام ہونے کے بعد اب دعویٰ چلا گیا سیکشن گیارہ میں یعنی کہ ایویڈنس میں چلا گیا اب شہادت ہونی ہے شہادت کے دو طریقے کار ہیں عدالت ویسے بھی جیسے چیف ریکارڈ کیا جاتا ہے ویسے اپنی اپنے طریقے کے مطابق ان کا بیان رکارڈ کر سکتی ہے اور اگر عدالت چاہے ٹھیک ہے تو تھرو ایف ڈیوٹ بھی بیانے الفی بھی داخل کیا جا سکتے ہیں اور تھرو ویڈیو لنک بھی بیان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو کی ذریعے بھی بیانات آڈیو کے ذریعے بھی بیانات ہو سکتے ہیں اب سیکشن لیمن میں جب جو پلینٹیف ہے جو مدعی اس نے ایویڈنس پیش کی ٹھیک ہے جو مدعی کے کانسل ہے اس نے جرہ کی ٹھیک ہے پلینٹیف نے ڈاکومنٹ پیش کی ان کو اگزپٹ کروایا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مدعی کی باری آ جاتی ہے اس نے اپنی ایویڈنس کی کروائی ٹھیک ہے اور جو پلینٹیف کا کانسل ہے جو مدعی کے کانسل اس نے جرہ کی اور مدعی نے پھر اپنے ڈاکومنٹس جو بھی انہوں نے ڈاکومنٹس دینے ہیں انہوں نے وہ اگزپٹ کروانے ہیں اب اس کے بعد ایک دفعہ پھر عدالت جو ہے جب ایویڈنس کلوز ہو جاتی ہے ایویڈنس کلوز ہونے کے بعد عدالت پھر دونوں فریقین کو بلاتی ہے اور سیکشن بارہ کے تحت فیمی کورٹ ایکٹ انیس سو چونس سیکشن بارہ کے تحت دوبارہ پھر دوبارہ پھر مسالت کی ایک کوشش کرتی ہے کہ ان کے درمیان اگر معاملات پیچ اپ ہو جاتی ہیں اگر مسالت ہو جاتی ہے پھر دوبارہ پیچ اپ کرتی ہے پھر دوبارہ مسالت کی کوشش کرتی ہے اور اگر مسالت ناکام ہو جاتی ہے تو دونوں پارٹیز کو سن کر کیس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اب کیس کا فیصلہ ہو گیا کیس ڈکری ہو گیا آپ جنہوں نے اجراہ میں جانا ہے وہ سیکشن تیرہ فیملی کورٹ سیکٹ انیس سو چونس ست کے مطابق وہ اجراہ فائل کریں گے اسی کورٹ میں اور اگر اپیل میں جانا ہے تو سیکشن چودہ فیملی کورٹ سیکٹ اس کے تحت وہ اپیل میں چلے جائیں گے اور اگر کسی نے اسی دوران اپنے مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں ٹرانسفر کروانا ہے تو وہ سیکشن پچیس اے کے تحت اپنی اپنیکیشن بھی فائل کر سکتے ہیں یہ مکمل طریقے کار ہے فیملی کیس کی دائرگی کے حوالے سے اس کے دائرگی سے لے کر اپیل تک میں نے آپ کو بتا دی گیا میں نے فیملی کورٹ ایکٹ کے ہر ٹاپک پر علیدہ سے ویڈیو بنا رکھی ہے وہ اپلوڈ بھی کی جائے جو کہ آپ کوئی بھی سیکشن کسی بھی سیکشن کے حوالے سے میری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں سیکشن لکھیں فرض کریں اگر آپ نے سیکشن نائن سرچ کرنا ہے تو سیکشن نائن بائی میہ صدیبہ سیڈوکیٹ آپ لکھیں تو آگے وہ میرا لیکچر آجائے فیملی کورٹ پر میں نے مکمل ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دی گئے انشاءاللہ کسی نیکس ٹوپک پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ